بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز الوی خاندان کا ایک شخص بلغ میں رہتا تھا جو عجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے اس کی بیوی اور لڑکیاں تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھی جب وہ شخص فوت ہو گیا تو اہل و ایال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آگھیرا چنانچہ وہ بیوہ الویہ عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر چلی گئی تاکہ دشمن کی تانو تشنی سے بچے اتفاقا ان کا نکلنا بھی سخت صدی کی موسم میں ہوا جب شہر میں داخل ہوئیں تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آواد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے چلی گئی اس کا گزر دو جماعتوں پر ہوا ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس جماعت تھی اور وہ شیخ البلات تھا یعنی میر اور دوسری جماعت ایک مجوسی کے پاس جو کہ اس کا نائب تھا پہلے تو وہ مسلمان کے پاس گئی اور اس کا اپنا حال سنایا اور کہا کہ میں ایک الوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے اور آپ سے آج کی رات کا کھانا مانگتی ہوں اس نے کہا کوئی گواہ لے کر آؤ میرے پاس کہ واقعی تو الوی خاندان کی عورت ہے اس نے کہا میں ایک اجنبی عورت ہوں اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا چنانچہ اس شیخ البلد نے اپنا موں وڑ لیا اور وہ عورت شکستہ دل ہو کر چڑی گئی پھر وہ اس مجوسی کے پاس آئی اور اپنا حال سنا کر اس کے سامنے بیان کرنے لگی کہ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک الوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور شیخ البلد کے پاس جانے کا قصہ بھی بیان کر دیا وہ مجوسی فوراں اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو اس کی لڑکیوں کے سمیت میرے مکان پر لیاؤ پھر ان کو نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا اور بہترین نباس پہنایا جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلد نے خواب میں دیکھا کہ ایک قیامت قائم ہو گئی ہے اور رکھا گیا ہے جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر اور ایک محل ہے سبز یاکوت کا جس کے کنارے یاکوت کی ہیں اور اس میں مرجان کے یاکوت جڑے ہوئے ہیں پھر کہا شیخ البلد نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محل کس کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کے لئے ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گوہا لا کہ تُو واقعی مسلمان ہے وہ سن کر حیران رہ گیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت الویہ جب تیرے پاس آئی تھی تو تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس گوھالا کہ واقعی تو الویہ عورت ہے سو اسی طرح تو بھی گوھالیا میرے پاس کہ تو واقعی مسلمان ہے جب خواب سے بیدار ہوتے ہی دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے جب معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے پاس ہے اس نے اپنا آدمی بھیجا کہ مجوسی میرے پاس لے آؤ چنانچہ وہ لائے گیا تو اس نے اس سے کہا کہ یہ عورت الویہ تجھ سے مانگتا ہوں اس کی لڑکیوں کے سمیت اس نے کہا کہ یہ بہت ہی مشکل ہے اور مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہے اس نے کہا مجھ سے ہزار دینار لے لے اور مجھ کو دے دے اس نے جواب دیا یہ بہت مشکل ہے میں انہیں واپس نہیں کروں گا مجوسی نے کہا جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس سے اس کا زیادہ مستحق ہوں اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لئے بنایا گیا ہے کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو اللہ کی قسم جب تک میں اور میرے اہد و ایال تمام کے تمام اس الویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے رات کو سوئے نہیں تھے میں نے خواب میں اس طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا تھا اور مجھے رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت الویہ اور اس کے لڑکیاں تیرے پاس ہیں میں نے ارز کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں بہاوالا کتائب القبائر از امام زہبی رحمت اللہ علیہ موسیقا 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 موسیقی